ناصرین ناماکی اسلام آباد وٹی علیہ دار سے پی پی اگمان شاہ سیعتا مری این پی بلس پارٹی جابیہ اگمان فیس کانفرنس کر لیا ہن تو ہے اس کو حکمرانی عوام سے ملتی ہے عوام کے ووٹو سے ملتی ہے جب اس ملک میں صاف شفاف الیکشن ہوں گے اس کے نتیجے میں انشاءاللہ تعالی آئیدہ آنے والی حکومت کے اندر ہم دیکھیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ اس ملک کا وزیراعظم بلاول بوٹو زرداری صاحب ہوں گے لیکن اس وقت جو سیچویشن ہے اس میں جو لوگوں کی حالت ہے وہ حالت ازار ہے جس سے کہ لوگوں کو چھٹکارہ حاصل کرنے کی ضرورت ہے پیپلز پارٹی کو اپنے لیے حکومت نہیں لیکن عوام کے لیے ایسی حکومت چاہیے جو عوام کے مسائل کو سمجھے آج بھی پارلمنٹ کے باہر آپ نے دیکھا کہ سرکاری ملازمین جو ہیں وہ دھرنا دیئے بیٹھے ہیں وہاں دروازے جو مین گیٹ ہے پارلمنٹ کا وہ بند ہے وہاں سرکاری ملازمین سیلریز کے لیے دھرنا دیئے بیٹھے ہیں اور اس وقت عمران خان اور اس کا ٹولہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ مہنگائی تو پاکستان میں ہے ہی نہیں آپ سیلریز میں اضافہ کرتے نہیں لیکن مہنگائی میں روز اضافہ ہوتا ہے آپ پیٹرول کی قیمتوں میں روز اضافہ کرتے ہیں بجلی کے بلوں میں روز اضافہ کرتے ہیں گیس مہین ہے اور آپ گیس کی راشننگ کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ تین وقت گیس ملے گی یہ ہے نیا پاکستان یہ ہے وہ تبدیلی جس کے لیے آپ نے یہاں پر نارے لگا رہے ہیں یہاں پر تو احتساب بھی نہیں جو ہے وہ منصفانہ ہو رہا اگر احتساب منصفانہ ہو رہا ہوتا تو فورن فنڈنگ کیس میں ہمیں احتساب ہوتا نظر آتا لیکن آج تک ہمیں فورن فنڈنگ کیس میں کوئی نتیجہ سامنے نہیں آتے نظر آ رہا کیونکہ فورن فنڈنگ کیس جو ہے وہ عمران خان کا سب سے بڑا ڈرابا ہے اور جس طریقے سے عمران خان نے پی ٹی آئی کی فنڈنگ کی ہے عمران خان کو یہ ڈر ہے کہ فورن فنڈنگ کیس کا جو نتیجہ ہے وہ سامنے آئے گا تو اس کا سارا بھیت کھول جائے گا لہذا اس وجہ سے وہ آئے دن کوشش کرتا ہے کہ فورن فنڈنگ کیس کا نتیجہ سامنے نہ آئے جس طریقے سے نیر بخاری صاحب نے کہا کہ جو آج کل ججز کا بڑا ہے اور ہم یہی کہیں گے کہ دیکھیں زلفکار علی بھٹو کی فانسی کا کیس اگر آج اس کیس میں فیصلہ آ جاتا اگر آج حق اور سچ کا فیصلہ آ جاتا پیج جو شہید زلفکار علی بھٹو کی فانسی کے نتیجے میں بویا گیا اور جس کی شاخوں نے صرف بدکاری پھیلائی ہے اس ملک کے اندر وہ عمل نہیں ہوتا لیکن چونکہ شہید بھٹو کی فانسی کے بعد جو غلط پیج بوئے گئے انہوں نے ہمیں صرف غلط نتائج دیے اور وہ غلط نتائج اگر آج پی ٹی آئی کے حکومت سمجھتی ہے کہ ان کے فیور میں جائیں گے تو وہ ان کے فیور میں بھی نہیں جائیں گے اور آج پی ٹی آئی کے حکومت بززد ہے کہ ہم ای وی ایم کے ذریعے جو ہے وہ الیکشن کرائیں دیکھیں ای وی ایم کے اوپر الیکشن کمیشن اور پاکستان نے اپنے سینتیز اوجیکشنز دے دیے ہیں اور یہی حکومت اسی کے غزراء یہ کہہ رہے ہیں کہ اس الیکشن کمیشن کو آگ لگا دو الیکشن کمیشن کو آگ لگانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے اس اوجیکشن سے راضی نہیں ہیں آپ کو اپنی پسند کا فیصلہ چاہیے الیکشن کمیشن سے الیکشن کمیشن ایک انڈپینڈنٹ ادارہ ہے اور ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے فورم سے ایک بار پھر آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو انڈپینڈنٹی کام کر لینے دیجئے آپ اپنے وزراء کو الیکشن کمیشن پر حملے کے لیے استعمال نہ کیجئے آپ الیکشن کمیشن کو ڈکٹیٹ نہ کیجئے الیکشن کمیشن نے ای ویم پہ جو اعتراضات آپ کے سامنے رکھیں اس میں سب سے اہم جو نکتہ ہے وہ ہے اوٹر کی شراب جب بیلڈ کی سیکرسی انٹیکٹ نہیں رہے گی تو پورا جو پروسس ہے آئین کے مطابق اس پر سوال اٹ جائے گا لہٰذا جب تک الیکشن کمیشن پاکستان اپنے اتمنان کا اظہار نہیں کرتا تک تک آپ ای ویم پر لیجسلیشن نہیں کر سکتے اور جن اتحادیوں نے یہ نکتہ اٹھایا تھا وہ بھی میں سمجھتی ہوں کہ قابل فکر ہے کیونکہ ایم کیون بات کر رہی تھی نا جی اور کیونکہ لوگ بات کر رہے تھے تو ایم کیون کو یہ سمجھ آ رہی ہوگی کہ جو سیٹے ان سے پچھلے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں لے لی گئی ہیں اب رہی صحیح سیٹے جو اینکیو ایم کی ہیں وہ بھی لے لی جائیں گی اور اسی طرح سے کیونکہ ہاتھ میں جو دو چار سیٹے آچ ہیں وہ بھی ختم ہو سکتی ہیں تو دیکھیں جو منصوبہ بندی ہو رہی ہے وہ اس ملک میں سیاسی لوگوں کو ختم کرنے کی ہو رہی ہے اس ملک میں سیاست کو ختم کرنے کیلئے ہو رہی ہے اس ملک کو دیپ پونٹسائز کرنے کیلئے ہو رہی ہے اس ملک کے اندر چیری بلوسم کے استعمال کو مضبوط کیا جانے کا جو شوق ہے اس پر کارک ہو رہا ہے لیکن سیاسی جمہوری کارکن آج بھی آج کے توسط سے یہ بات کر رہے ہیں کہ خدارہ اس ملک میں سیاست کو ختم نہ کریں جمہوری کارکن کو دیوار سے نہ لگائیں ای وی ای جس طریقہ سے مخالی صاحب نے پچھلی پلس کانفرنس میں کہا تھا کہ یہ وہ مشینے ہیں جو ایک مشینری کے تحت لانے کی سازش کی جا رہی ہیں اور ہم اس سازش کو ناکام کرنے کے لیے جو کوششیں کر رہے ہیں اس کو جاری رکھیں گے ہم آج بھی آپ کے توسط سے ان سیاسی لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ اپنے ہاتھ نہ کٹوائیں آپ اپنے ہاتھ کٹوائیں گے تو کل سیاست میں آپ کا وجود بھی نہیں ہوگا اسی لیے اس جوائنٹ سیشن کے اندر اگر کوئی کارا قانون اگر کوئی ایسا قانون جو اس ملک میں سیاست کو ختم کرنے کے لیے لائے جا رہا ہے تو اس کے سامنے ہر سیاسی قانون کو کھڑے ہونے کی ضرورت ہے پھر اس کا تعلق کسی بھی جماعت سے کیوں نہ ہو ہم سب کو ایک زباد ہونا پڑے گا اور جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے جوائنٹ سیشن کا تو آپ کے توسط سے میں ایک بار پھر یاد بلا دوں سپیکر پامی اسیملی اور چیرمن سینٹ کو کہ ایک جوائنٹ سیشن جس کی ڈیمانڈ سندھ کے وزیر آلہ نے آپ سے میں میں کی ہے اس جوائنٹ سیشن کا کیا بنا میں دو ہزار اکیس کے اندر سندھ کے چیف منسٹر نے ناشنل اسیملی کے سپیکر اور سینٹ کے چیرمن کو خط لکھا کہ آٹکل ون ففٹی فور کے کلاس سب کلاس سیون کے تحت آپ جو سینسز جو کانٹروورشل اور فورٹی سینسز دوہزار سترہ کے ہیں اس کے اوپر جوائنٹ سیشن بلائیں کیونکہ سی سی آئی نے جو کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی تھی اس کمیٹی نے سوبوں کی رائے کو سامنے نہیں رکھا اور یونی لیٹرال فیصلہ کیا لہٰذا یہ کانٹروورشل اور فورٹی سینسز ہیں جس کے اوپر آئین ہمیں اجازت دیتا ہے کہ آپ سے رجوع کریں کہ آپ جوائنٹ سیشن بلائیں لیکن آج تک قومی اسیملی کے سپیکر نے جوائنٹ سیشن نہیں بلائیا اور اس آئین کی کھلی خلاف فرضی کی ہے سپیکر قومی اسیملی اگر پاکستان کے آئین کو سمجھتے ہیں جانتے ہیں اور اس کا اعترام کرتے ہیں تو پہلے تو جوائنٹ سیشن وہ بلانا چاہیے تھا آج تک مو جوائنٹ سیشن نہیں بلائیا گیا پارلومنٹ کا تو یہ سوال ہم بھی پوچھتے ہیں آپ کے توجہ سے کہ سپیکر قومی اسیملی اور چیئرمن سینٹ آج ہمیں یہ جواب دے کہ جو خط انہیں لکھا گیا آئین کی شک 1547 کے تحت اور جن جماعتوں نے سینسز کے ایشو پر کامپرمائز کیا یہ سوڈا کتنے میں کیا انہوں نے کیونکہ سینسز ایک ایسا ایشو ہے جس کے اوپر بہت سارے چیزوں کا داروں مدار ہے آنے والے الیکشنز کا بھی اس کا داروں مدار ان پر ہے کئی پلاننگ اور ڈیولپمنٹ کے ایشوز ہیں جن کا داروں مدار سینسز پر ہے اور منسٹر پلاننگ اور ڈیولپمنٹ نے اس بات کا اعتراض کیا کہ یہ معاملہ یقینی طور پر آئین اور قانون کے تحت ہونا چاہیے اور جو اعتراض سل اٹھا رہا ہے یا دیگر صوبے اٹھا رہے ہیں وہ جائز اعتراض ہیں تو پھر آج کیا بچا رہے کہ حکومت بھاگ رہی ہے اس جوائنٹ سیشن سے اور صرف اپنے قانون کے لیے وہ کوشش کر رہیے کہ جوائنٹ سیشن بلائے اور اتحادیوں کو بلائے لیکن جس طرح بخاری صاحب نے کہا کہ اب بات اتحادیوں سے آگے جا چکی ہے اب تو ان کی سمجھ میں جو ان کے ممبران ہیں وہ ان سے تک ہیں کیونکہ اپنے حلقے میں جانے جیسے نہیں رہے میگائی نے لوگوں کی کبر توڑ دی ہے میگائی نے لوگوں کو خودکشیوں پر مجبور کر دیا ہے پارلیمنٹ میں ہمیں بات کرنے نہیں دی جاتی عمران نیازی جس نے اس پارلیمنٹ سے ووٹ لیا ہے آج وہ اس پارلیمنٹ سے بھاگ رہا ہے وہ اپنے لیے دوبارہ سیلیکٹ ہونے کے راستے تلاش کر رہا ہے اور ای ویم وہی ایک راستہ ہے جو عمران نیازی کو سوٹ کرتا ہے کیونکہ اگر عوام کا ووٹ کو مانگے گا تو عوام ان سے ووٹ نہیں دے گی اسی لیے وہ مشینوں کا سہارا ڈھونڈ رہا ہے آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ نہ خبرائیں حسد عمر کی دھمکیوں سے آپ نہ خبرائیں آپ سچ لکھیں آپ سچ رپورٹ کریں کیونکہ یہ بات حقیقت ہے کہ عمران نیازی کی پولیسیز قابل تنقید ہے اگر آپ اس پر تنقید کرتے ہیں تو آپ کچھ غلط نہیں کرتے ہیں عمران خان وہ واحد وزیراعظم سیلیکٹ ہوا اس ملک کا جو بات صرف فضول کرتا ہے اس نے آج کے قرامی انٹریس میں کوئی بات نہیں کی اور اگر میڈیا سے رپورٹ کرتے ہیں تو پھر میڈیا پر بھولوک تنقید کرتے ہیں یہ زبا بندی ہم اب برداشت نہیں کریں گے اگر ہمارے لئے پارلیمنٹ کا مائک بند ہوگا تو ہم میڈیا میں سامنے اپنا کیس رکھیں گے اور میڈیا کے ذریعے عوام کو بتائیں گے کہ کتنی زیادتی کر رہی ہے یہ سیلیکٹڈ حکومت لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں کے آنے کم ایک بار پھر شکریہ آگا کرتی ہو اور ایک آخری جملہ میں ضرور کہوں گی کہ دیکھیں EVM سے پہلے تو ہمیں RTS کا معاملہ اور معاملہ حل کرنا ہے جب RTS ہی فیل ہو گیا تو EVM کونسا کامیاب ہونے جا رہا ہے لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ کسی کی دھمکی سے نہ خبرائیں ہم نے مل کر اس نا اہل اور نالائک حکومت کو گھر بھیجنا ہے اور ہمیں اس پورے عمل میں کوئی بھی چیز روک نہیں سکتی بہت شکریہ امریکہ پہ بھی بارک پہ بھی ایف چانے کوٹی مشین پہ خواہ ہو جائے ہیں یہاں پہ سکان پہ بھی جڑتا ساتھ سام دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے پہ ارزام یہی لکھ رہے ہیں کیونکہ کی بھی ایف کے بغیرہ سامرس کفاظ ہے خواہ کن کے رہے ہیں وہ پریزنٹ بوش کا اور الگور کا الیکشن آپ کو یاد ہوگا اور ایلٹیمیٹی امریکن سپریم پورٹ پھر مینول کاؤنٹنگ پہ آگے تھے اور آپ ذرا پڑھے لکھے آدمی ہے جب گوگل کے پہ ریسرچ کر لیں کہ دنیا کے ایک سو اکامنے ممالک ہے بیس میں صرف الیکٹرالک پورٹنگ مشین آئی ہے ان بیس میں سے بھی چھے نے چھوڑ دی ہے تو آپ تناسب دیکھ لیں کہ دنیا میں ایک سو اکامن ملکوں میں کتنے ملکوں میں ای وی ایم استعمال ہوتی ہے جب لاستنگ میں نے کہا تھا ای وی ایم مشین تو خود کچھ نہیں کرتی اس کے پیچھے جو مشینری بیٹھی ہے نا ہمیں اس سے اطلاف ہیں وہ مشینری اگر کانون اور دارے کے اندر رہ کے کام کرے تو ہمارے قوانین تو بڑے مضبوط قوانین ہیں تو فری اینڈ فیر الیکشن ہو سکتے ہیں لیکن یہ سوال بہر کنا کی ضرورت ہے اس پر ایک سو اکامنے ملکوں میں صرف بیس ملک کیوں ای وی ایم پہ آئے اور ان بیس ملکوں میں بھی پانچل ہوتی ہے ووٹنگ آبے اور چھے ملکوں نے اس کو ریجیٹ کر دیا جی ناظرین فری بس پارٹی جاگمان اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہا ہیں شازیہ مریزو سمنہیت گجل پارلیمیٹ ماں کارو کانون پاس شازیہ مریزو سمنہیت ساموریو ساسی پارٹیوں ودی جو مصارو کرے کارو کانون کلاف بیت بھنجی ملین حکومت سیجن جی مددسان حلائی پیونے یہ وقت پرے نہ ہی چڑے بلاول بھوٹو زیداری وزیر آسم ہوندو خلال اور خفظ 들어가یر آسم ہوندو خلال جو پرے خلال جو کو سمچنے بل بھوٹو زیداریو شاید جس ک جس ind بلاłą ten موسیقی